اسلام علیکم و رحمت اللہ جاندار چیزوں کو گروپ میں تقسیم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے تمام مختلف چیزوں کو ہم پہچان سکیں یا جان سکیں کہ وہ دنیا میں کس طرح ایک پیٹرن میں فیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا کوشن ہے تو کتنی قسم کے پلانٹ اور انیملز جو کہ بیولجیس نے آج تک دریافت کر لیا ہے تو انس کانسر ہے بیولوجسٹ ابھی تک تقریباً ایک ملین اینیمل کی مختلف اقسام کو دریافت کر چکے ہیں اور ساڑھے تین لاکھ قسم کے پلانٹس وہ دریافت کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور تیسے سوال ہے وائرس کیسے پیدا ہوتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا انسر بھی پیج نمبر تھری پر ہی ہے ایک دفعہ جب وہ سیل میں گستا ہے وائرس تو اس کے اندر کا میٹریل جو ہے وہ جوز کرتا ہے ٹھیک ہے اپنا زندہ رہنے کے لئے اور دوبارہ ریپروڈوس ہونے کے لئے ٹھیک ہے اور تو ایک وائرس اپنی تقریباً سو سے زیادہ اقسام اپنی بنا لیتا ہے وہ کہاں پر سیل کے اندر رہ کر اس کا میٹریل یوز کر کے ٹھیک ہے اور اس کے پاس بیگ ہے ہمارے پاس اور پروٹسٹ پلانٹس آر اینیمل پروٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ پلانٹ ہیں یا اینیمل ہیں تو اس کا بھی انسر یہ ہے ہمارا پیج نمبر تھری پر ہی ہے پروٹسٹ جو ہوتے ہیں اور سمال لیونگ تھنگ وہ چھوٹی جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پلانٹ ہیں یا اینیمل ہیں ٹھیک ہے ان کو کلسیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہیں اور اس کے بعد ای ہے یوگلینہ موووٹ ان دا وارٹر یوگلینہ جو ہے وہ کس طرح پانی کے اندر موو کرتا ہے تو یوگلینہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یوگلینہ اس کے اوپر ایک ٹیل دھوما ہوتی ہے تو اس کا انسر ہے ایٹ یجوز ای لانگ ویپ لائک پروجیکشن لانگ ویپ لائک پروجیکشن ویپ کہتے ہیں کوڑے کو یہ جو آپ کو باہر سٹنگ در آ دیا ہے اسے کہتے ہیں ویپ لائک پروجیکشن اسے کہتے ہیں کارڈا فلیگلم اسے کہتے ہیں اس کا نام ہے فلیگلم اور یہ اس کو فلیگلم کو یوز کرتا ہے اور یہ پانی کے اندر اس کے ذریعے سے موو کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہے F F ہے ہمارے پاس To which group do bacteria belong bacteria کس group سے belong کرتا ہے تو اس کانسر میں نے اوپر ہی لکھ دیا ہے بک میں نہیں ملا bacteria belong to the group monira بیکٹیریا جو ہے وہ monira group سے belong کرتا ہے آگے ہے جو ہے جی what are the four main groups of plants ٹھیک ہے plants کے چار main group بنائیں اور وہ بتائیں کون سے main group ہیں چار تو یہاں سے آپ کریں آنسر کا the four main groups of plants چار main group جو ہیں plants کے وہ algae and fungi ایک group بن گیا Moses and level words دو group بن گئے funds club Moses and horse tails یہ تیسرا group بن گیا اور جو تھا group seed bearing plant جن کے اوپر seed ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چاروں group بن گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے what are fungi made up of fungi کس چیز سے بننا ہوتا ہے تو اس کا انسر ہے ٹھیک ہے page number five پہ all fungi are made up of thin threads ٹھیک ہے پتلے باری ریشو یہ ہوتے ہیں ان سے بنتا ہے called انہیں کہا کہتے ہیں high fe کیا کہتے ہیں high fe all fungi are made up made up of thin thread پتلے باری ریشو سے بننا ہوتا ہے اسے کہا کہتے ہیں high fe ٹھیک ہے high fe بھی کہتے ہیں اور high fe بھی کہتے ہیں دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے i i question آرگانیز بھی کہتے ہیں پلانٹ بھی کہہ سکتے ہیں لائچنز آر پلانٹس کنسسٹنگ آف فنجائی فنجائی and algae living together لائچنز ایسے پودے ہوتے ہیں جن کے اوپر فنجائی اور algae جوتے ہیں وہ دونوں کٹھے رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے ہمارا جے جی ہمارے پاس ہاو ڈو ہاو ڈو موسیس اور لیور ورث ریپروڈوز موسیس اور لیور ورث کیسے ریپروڈوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیسے دوبارہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کانسر ہے پیج نمبر سیون پر پیج نمبر سیون پر آپ فرس لائن دیکھیں گے ٹھیک ہے موسیس اور لیور ورث مطلب دونوں بوت بوت فارمز ریپروڈوز بائی سپورز فارم ان کیپسولز ٹھیک ہے دونوں جو ہوتے ہیں وہ ریپروڈوز ہوتے ہیں سپورز کے ذریعے ٹھیک ہے جو کہ کیپسول میں بنتے ہیں ٹھیک ہے سپورز فارم ان کیپسول جو کہ سپورز کیپسول میں بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہاں جی اس کے بعد نیکس پیج 14 14 پہ ایکسسائز ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ ڈٹیبل بائی پوٹنگ اٹیک ایج سپیس یہ تمام ٹیبل آپ کے پاس دیا ہوا ہے اس میں ٹک اور کراس کرنے ہیں میں نے صرف ٹک کی ہیں آپ نے کراس خود کر لینا ہے جو کہ سپیس خالی ہے خانے خالی ہیں اس میں آپ کراس کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ لکھا ہوا ہے بیک فیچر لکھی میں فیچر کے ہیں بیک بون ہے فنز ہیں سکیلز ہیں لیز ایکز ہیں ہیز لائیو بیبیز ہیں ہیئر ڈیمپ سکن ہیں فیدرز ہیں ملک لینڈز ہیں اور گلز اور لنگز ہیں یہ کن کن چیزوں میں ہوتے ہیں اور کن میں نہیں ہوتے وہ آپ نے یہاں پہ ٹک اور کراس کرنے ہیں ٹھیک ہے تو فش میں بیک بون ہوتی ہے ٹک کر دیا فش میں فنز ہوتے ہیں ٹک کر دیا سکیلز ہوتے ہیں ٹک کر دیا فش انڈے دیتی ہے ٹک کر دیا ٹھیک ہے اور فش میں گلز ہوتے ہیں وہ بھی ٹک کر دیا باقی سب کراس کرنے گے ٹھیک ہے اور ایمفیبین ایمفیبین میں بیک بون ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ انڈے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی ڈیمپ سکن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی گلز بھی ہوتے ہیں اور لنگز بھی ہوتے ہیں ب صورت سے آپ کے ساتھ اب آپ کی بھی coaster ہوتی ہے اس کے بعد کہنے میں مائملزی بنیٹ میں بھی عورتی ہے ٹھیک ہے اور بچے بھی پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے بچے بھی ہوتے ہیں ان کے ان کے بال بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ملک لینڈز بھی ہوتے ہیں اندر گھدودے بھی ہوتی ہیں اور ان کے لنگز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو question number two ہو گیا ٹھیک ہے باقی جتنی بھی یہ space خالی ہے اس میں آپ cross کر لیں گے ٹھیک ہے کہ یہ جی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہے question number three state which group each of the following animals or plants belong to یہ جو تین نیچے نام لکھے ہیں بہت سارے ٹھیک ہے یہ animal ہیں یا plant ہیں ٹھیک ہے اور وہ کون سے group سے belong کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا group کون سے ہے تو فرن ہے ماؤس ہے مشروم ہے dolphin ہے beetle ہے پروز ہے trout ہے snake ہے ارت وام ہے seaweed ہے frog amoeba ہے ٹھیک ہے اور pine tree ہے bacteria ہے robin ہے mouse ہے octopus ہے starfish ہے ان کا group کون کون سے ہے تو یہاں پہ space نہیں تھی تو میں نے ادھر ہی book کے اوپر ہی حل کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ترتیب بار اسی طرح بلکل جس طرح یہ ترتیب سے لکھے ہیں یہ سارے میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو plant اور animal ٹھیک ہے یہ plant ہے یا animal ہیں fern ٹھیک ہے اس کا کونسا group ہوتا ہے یہ group آگے لکھا ہوئے ٹھیک ہے animal plant اور اس کے بعد group یہ fern ہے اس کا group ہے mouse کا group ہے ٹھیک ہے تو fern کا group کونسا ہے addientum ہے کہ addientum ٹھیک ہے اور mouse کیا ہوتا ہے وہ mammal ہوتا ہے اور mushroom وہ فنجائی ہوتا ہے اور dolphin وہ mammal ہوتا ہے اور beetle وہ insect ہوتا ہے اور rose وہ angiosperm ہوتا ہے اور trout وہ fish ہوتی ہے اور snake اور reptile ہوتا ہے ٹھیک ہے اور earthworm وہ segmented worm ہوتا ہے اور seaweed وہ algae ہوتا ہے اور frog وہ amphibian ہوتا ہے اور amoeba وہ protest ہوتا ہے اور pine tree وہ gemnosperm ہوتا ہے بیکٹیریہ کیا ہوتا ہے منیرا سے اس کا group ہے اور robin کا group کونسا ہے bird ہے اور moss کا group کونسا ہے algae یا فنجائی کچھ بھی کہہ ستے ہیں کیونکہ moss دونوں میں ہی ہوتا ہے اور octopus اس کا ملس ہوتا ہے ملس ٹھیک ہے اور starfish کا kaino derm کaino derm ٹھیک ہے یہ ان کے group لکھے ہیں یہ سارے plant اور animal جو بھی چیزیں ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ان کے سامنے ہم نے group لکھتی ہیں یہاں پہ بھی سارے group ہیں اور یہ نام ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو question number 3 مکمل ہو گیا ٹھیک ہے آپ اس کی screen shot بھی لے سکتے ہیں میں تھوڑ دیل یہاں رکھتا ہوں ٹھیک ہے صحیح تو آگے دیکھ لیں آپ match the organisms to its characteristics ٹھیک ہے یہ organism دکھیں ہیں اور اس کی characteristics لکھیں ہیں ٹھیک ہے تو virus virus کیا ہوتا ہے simplest living thing عام سی زندہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے virus اور protest کیا ہوتا ہے وہ can not be classified as plant or animal اس کو animal یا plant classify نہیں کر سکتے ہیں اور bacterium مطلب bacteria کا single bacterium کیا ہوتا ہے bacterium ہوتا ہے small living thing made up of only one round elongated اور spiral cell ٹھیک ہے وہ elongated اس کا cell ہوتا ہے spiral cell ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے only one round وہ ایک چھوٹا سا چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا ایک نکتے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور alga alga کیا ہوتا ہے alga green plant that usually lives in water ایک چھوٹا سا کیا ہوتا ہے plant ہوتا ہے subes color کا ٹھیک ہے جو کہ پانی میں نظر آتا ہے جسے ہم کئی وغیرہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے fungus کیا ہوتا ہے fungus fungus کیا ہوتا ہے fungus ہوتا ہے non green plant made up hyphae یہ non green plant ہوتا ہے جو کہ hyphae سے بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے lichen lichen کیا ہوتا ہے lichen ہوتا ہے found by algae and fungi living together ٹھیک ہے lichen جو ہوتا ہے وہ algae اور fungi دونوں سے مل کر بنتا ہے ٹھیک ہے algae اور fungi دونوں سے اوپر رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے moss ٹھیک ہے moss has tiny pear shaped capsule dead contained pores ٹھیک ہے اس کی جو shape ہوتا ہے وہ چھوٹا سا پیر کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے capsule ہوتا ہے اور اس میں کہا ہوتا ہے spores ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کہا ہوتا ہے spores ٹھیک ہے اس کے بعد ہے fern fern جوتا ہے وہ leaves cuves ferns how to how to 22 yeah ڈم 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 ان کے اوپر بیج بھی ہوتے ہیں اور نان فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پھول نہیں لگتے ٹھیک ہے اور انجیو سپرم جوتے ہیں انجیو سپرم ہوتے ہیں سیڈ بیرنگ ان کے اوپر بیج بھی ہوتے ہیں اور فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پھول بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ چار شکل دیمی ہیں ٹھیک ہے یہ چار طرح کی شکل دیمی ہیں انیملز کی تو ہم نے بتانا ہے یہ انیملز بتانے ہا کہ یہ کون کون سے اینیملز ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس فسٹ جو ہے یہ جو کہ سمندر میں بھی اکثر نظر آتی ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں سپانچ ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے ککڑا کریب یہ سٹار فش سٹار کی طرح ہوتی ہے اور یہ سینٹی پیڈ یہ سینٹی پیڈ ہوتا ہے جس کے اوپر بہت سارے جس کی بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی اقصائی ختم ہو گئی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن دبا دیں اور لائک بھی کر دیں اگر کوئی چیز پوچھنی ہو تو کومنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں کومنٹ کریں اور ہم سے پوچھ لیں جو چیز سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ